نو مائی کو پی ٹی آئی نے ریڈ لائن کراس کی سازش کے تحت فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا فوج میں بغاوت کی کوشش کی گئی حملوں میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی ملبس تھی وزیر دفاع خاج آسف کی نیوز کانفرنس کہا کہ نو مائی کو حملہ کرنے والوں نے اب نساکراسلی کمیٹی بنا دی ہے جب یہ حکومت میں تھے تو بات کرنے کو تیار نہیں تھے ابھی تو ابتدا ہے ابھی بہت کچھ سامنے آئے گا بانی پیچھے ایک وقت کی لحاظ سے چورن بیچتے ہیں ان کے بیانات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی سب کا احتساب ہوگا اور آئین و قانون کے تحت ہوگا اگر کوئی ڈائیلوگ ہونا ہے تو نیشنل ڈائیلوگ ہو اسامنی میں بھی نو مائی کے حوالے سے اجلاس بلایا شائے گا جو اس قسم کے انتخابات ہوئے ملک کی بدنامی ہوئی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے راہنما محمود اچھکزی کی جماعت اسلامی کے وفظ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا کہ ہم آئین کی بالا دستی کے لیے آئے ہیں اس کی خلاف ورزی قبول نہیں اسد کیسر بولے کہ ملک میں آئین و قانون ہونا شاہیے اور کسی کو اظہار خیال کا موقع نہیں مل رہا اس طرح کوئی مانشو آگے نہیں چل سکتا حافظ نیم و ریوان نے کہا کہ فارم سنتالس پالی حکومت قبول نہیں ڈالر کے لالے تھے تو گندو میں پورٹ کر لی انوار الحق آ کر بتائیں کہ کس نے گندو مقوائی حکومت کو کسانوں سے خریداری کرنا ہوگی گندو مدرامہ سکینڈل پر سیکرٹری کابینہ کی زیرے سربراہی کمیٹی کا اشلاح سچواری ہے سابق نگران بھسر آسم اور نگران کابینہ سے بھی پوچھ کش کرنے کا امکان کمیٹی ذرائقہ گینا ہے کہ نگران وفاقی کابینہ کے ارکان کا گندو مدرامہ کے معاملے میں اہم کردار ہیں ان سے انکوائی کے بغیر ریپورٹ نامکمل ہوگی کوئی لگی لپکی نہیں چلے گی زیبیداروں کا واضح تایون کر کے بتایا جائے غزر آسم شہباز شریف کا گندو مہران کی تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ کو حکم فیر کے روز حتمی ریپورٹ طلب کر لی کمیٹی کے سربراہ کامران علی افتر کی غزر آسم سے ملاقار اب تک ہونے والی تحقیقات سے آگاہ کیا وزیراعظم کا سیکیٹری کابیناکو نگران حکومت میں گندو کی درامت کی شفاف تحقیقات کا حکم دسیاب ریکارڈ اور دساویزات کو سامنے رکھ کے سپارشات مرتب کرنے کی ہدایت کر دی ملک میں وافر مقدار میں گندو ہونے کی باوجود درامت کی گئے نگران دور میں شروع ہونے والی درامت موجودہ حکومت میں بھی جاری رکھی تابق سیکیٹری آسم حمود نے وزیراعظم کو حقائق سے لائم رکھا گندو درامت سکینڈل کی دستاویزات میں مزید انکشا فات پچھلے سال سندمر میں ٹی سی پی کی جانب سے دس لاکھ ٹن گندو کی سمری دی گئی سیکیٹری فورڈ سیکیورٹی نے ای ٹی سی میں بیس لاکھ ٹن سے زائد گندو درامت کرنے کی سمری پیش کی لجی شعبے کو جتنی چاہے گندو درامت کرنے کی اجازت دے دیں وزارت بحری امور کو درامت گندو کے جہازوں کو ترجیحی بنیاد پر لنگر انداز کرنے کی ہدایت کی گئی پی ٹی اے کی نون پائلر کی سمیں بلوک کرنے کی مخالفت ذرائعی مطابق پی ٹی اے کا موقف ہے لیکن نون پائلر کی سمز بلوک کرنے کا عمل ہمارے نظام سے مطابقت نہیں رکھا بڑی تعداد میں خوادین مردوں کے نام پر سمز استعمال کرتی ہیں سمز بلوک کرنے سے ڈیجٹرالائزیشن کو نقصان پہنچے گا ٹیلیکام میرشت کو دھشکا لگے گا اور نون پائلر کی ہوسنا شکری ہوگی قانونی طور پر پی ٹی اے سم بلوک کرنے کا پابند نہیں دیگر قانونی آپشنز پر غور کیا جائے ملک میں سرمایہ کاری لانے کے جانب اہم قدم سعودی عرب سے بچاس رکھنی تجارتی وفد کل پاکستان پہنچے گا وفد پاکستان میں تجارت اور سرمایہ کاری کے نئے مواقعے کا جائزہ لے گا سفارت زرائے کے مطابق دو طرفہ تجارتی تعلقات کے فروغ کے لئے مختلف شعبوں میں تبادلہ خیال ہوگا وفد میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی تیز کمپنیوں کی نمائندے شامل ہیں ٹکنالوجی، تبادائی، حبابازی، دابیرات اور کانکنی سے مطالق ماہرین وفد میں شامل ہوں گے ہمیں سعودی عرب سے مدد نہیں بلکہ ترقی چاہیے ہماری اب جو ان سے بات ہو رہی ہے وہ دوسری سے آگے ترقی کی ہے مختلف تجاویز پر غور کیا جا رہا ہے کس طرح مل کر ترقی کر سکتے ہیں وفاقی وزیر، مصدق ملکی، نیوز کانفس کہا کہ ہم دو چار سال بعد کھڑے کھوتے ہیں اور پھر گر جاتے ہیں معاشہ پولرائز ہو چکا ہے، نفرت بڑھ گئی ہے مخالفت کریں مگر احترام کو ملحوظے خاطر رکھیں ملکی ترقی میں سب نے قیدار ادا کرنا ہے ہمارا فوکس ایکسپورٹ بڑھانے پر ہے ترقی کی شرعہ میں اضافہ کرنا ہے صرف فیکٹریاں نہیں بنانی بلکہ پلان مرتب کرنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے بجاب بھر کے لیے فری میڈیسن ڈیلیوری پروجیکٹ کا افتتہ کر دیا مریم نواز عبیات لے کر مریضوں کے گھر خود پہنچ گئی وزیر اعلیٰ پنجاب لاہور میں شاعتمان کچھ عبادی سرویسز ٹوارٹرز کی تنگ گلیوں سے گزر کر رسولہ بی بی کے گھر پہنچیں مریم نواز کو دیکھ کر دل کی مریضہ رسولہ بی بی جذباتی ہو گئی ادھر لاہور میں پری وائی فائی سرویس کو پچاس سے بڑھا کر سو پوائنٹس پر ایکٹیف کر دیا گیا چیئرمن پی اے سی کے لیے سپیکر آفیس کو تحال شیر افضل مروت کا نام نہ دیا گیا ذرائع کے مطابق پی جائے کے دیگر رہنماؤں نے بھی لابنگ شروع کر دی عصد کیسر شیخ وقاس اکرم جنیت اکبر اور زین گریشی بی پی اے سی کی چیئرمنشپ کے لیے خواہش مند پی جائے ارکان کی رائے ہے کہ پارٹی کے سینئر ارکان میں سے کسی کو کمیٹی کی چیئرمنشپ دینی چاہیے سپریم کورٹ میں سیویلینز کے ملٹری ٹوائل سے مطالق کیس چوبی سیفر کے سبات کا تحریری حکم نامہ جاری رہائے پانے والے بیس افراد کے فیصلے سپریم کورٹ نے جبا کروانے کا حکم درخواست گزار کے وکیل نے بنچ پر اعتراض اٹھاتے ہوئے گزشتہ سمات کے حکم نامے کا حوالہ دیا سلمان اکرم راجہ اور احتراض احسن نے بھی لارڈر بنچ کی تشکیل پر دلائل دیئے وکلہ سے اس تفساد کیا گیا کیا وہ لارڈر بنچ پر فیصلہ چاہتے ہیں وکلہ نے گزارشات کمیٹی کے سامنے رکھنے کا موقف اپنایا جسٹیس حضر ازر ریزوی نے معاملے کو شہریوں کی آزادی کا قرار دیتے ہوئے جلد اور جلد دوبارہ سمات کے لیے مقرر کرنے کی اپزرویشن دی